بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین انایتی موائز میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے جانوروں کی زبان سکھا دیں این ممکن ہے کہ ان کی باتوں سے مجھے کسی قدر عبرت حاصل ہو کیونکہ انسانوں کی باتیں تو ان کے اپنے ہی مفاد کے گرد گھونتی ہیں این ممکن ہے کہ جانور محض آخرت کے بارے میں بات کرتے ہوں حضرت موسیٰ نے اسے منع فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ یہ عمل تیرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے لیکن وہ بزد رہا بلا آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے جانوروں کی زبان سکھا دو اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شیخ کو سمجھایا کہ اپنی زد سے باز آ جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے لیکن وہ شخص نہ مانا بلا آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے مرگ اور کتے کی بولی سکھا دی انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محض اتنی ہی اجازت فراہم کی ہے اگلے روز وہ آزمانے کی خاطر گھر کے دروازے پر آن کھڑا ہوا اس کی خادمہ نے اندر سے دستر خان اٹھایا اور اسے باہر گلی میں جھاڑا اس میں سے بچا کچا روٹی کا ٹکرا زمین پر آن گرا مرگ فوراں اس ٹکرے کی جانب لپکا اور کھا گیا کتے نے کہا کہ تم نے زیادتی کی ہے تم تو مٹی میں گرے ہوئے دانے بھی تلاش کر سکتے ہو لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا اگر تم روٹی کا یہ ٹکرا میرے لیے چھوڑ دیتے تو میں اسے کھا کر اپنی بھو کسی قدر مٹا سکتا تھا مرگ نے کہا کہ تم فکر نہ کرو کل مالک کا گھوڑا مر جائے گا اور تم گوشت سے لطف اندوز ہونا اس شخص نے مرگ کی بات سن کر فوراں گھوڑا بیچ دیا اور مرگ کو کتے کے سامنے شرمدہ ہونا پڑا اگلے روز مرگ نے پھر روٹی کا ٹکرا حضم کر لیا اور کتے نے پھر شکوا کیا اور دونوں کے درمیان ایک مرتبہ پھر گفتگو کا آغاز ہوا مرگ نے کہا کہ مالک نے گھوڑا فروخت کر دیا تھا اور وہ نئے مالک کے پاس جا کر موت سے ہم کی نار ہو گیا لیکن تم فکر نہ کرو کل اس کا خچر مر جائے گا اور تم پیٹ بھر کر گوشت کھانا اس شخص نے خچر بھی فوراں بیچ دیا تیسرے روز دونوں جانوروں میں ایک مرتبہ پھر گفتگو ہوئی کتے نے مرگ سے کہا کہ تم جھوٹے اور اگر میں تمہارے پیچھے لگا رہا تو بھوک سے مر جاؤں گا مرگ نے جواب دیا کہ مالک نے خچر بیچ دیا اور وہ نئے مالک کے پاس جا کر مر گیا لیکن کل اس کا غلام مر جائے گا اور کتوں اور بکاریوں میں روٹیاں تقسیم ہوں گی تم بھی خوب پیٹ بھر کر کھانا اس شخص نے فوراں غلام کو بیچ دیا اور اس مرتبہ بھی نقصان سے محفوظ رہا وہ بہت خوش تھا کیونکہ جانوروں کی بولی سیکھنے کی وجہ سے وہ مسلسل نقصان سے بچتا چلا آ رہا تھا اگلے روز کتے نے پھر مرگ سے شکوا کیا کہ اسے جھوٹوں کے سردار تم کب تک میرے ساتھ جھوٹ بولتے رہو گے مرگ نے کہا کہ میں اور میری قوم جھوٹ نہیں بولتے مرگ نے مزید کہا کہ اے کتے تم فکر نہ کرو کل مالک بزاتے خود مر جائے گا اس کے علواحقین گائے زبا کریں گے اور تم خوب مرگن گزا کھانا اس شخص نے جب مرگ کے موں سے اپنی موت کی خبر سنی تو فوراں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا انہوں نے فرمایا کہ تم جس طرح دوسری چیزیں بیچ کر نقصان سے محفوظ رہے ہو اسی طرح اپنے آپ کو بھی بیچ دو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر نہیں ٹلتی لیکن میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا کہ تیرا خاتمہ امان پر ہو اس دوران اس شخص کی طبیعت بگڑ گئی اور اس پر نزا کی کیفیت تاری ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس گناہگار کی خطاب معاف کر دے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے امان عطا کیا اگر تم چاہو تو ہم اسے دوبارہ زندگی عطا کر دیں بلکہ مردوں کو زندگی عطا کر دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہ دنیا تو فانی ہے اگر یہ تیرے حکم سے زندہ ہو بھی گیا تو پھر مرے گا اس لیے تو اسے عبدی زندگی بخش دے اور دوسرے مردے بھی جو تیرے حضور حاضر ہو چکے ہیں ان پر بھی رحم فرما تو ناظرین اپنا خیار رکھئے گا نائجمہ کو دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ